ہیلو ویوئرز آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لرننگ پور سکسس میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ پنجاب اینڈ سندھ بینک کی ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن اینڈ چویننگ کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ایسی بہت ساری اپ ڈیٹس چاننے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں تو جن بھی کینڈیٹس کو آئی بی پی ایس سی آر پی ٹین کا اگزام کلیر کرنے کے بعد پنجاب اینڈ سندھ بینک الوٹ ہوا تھا ان سبھی کینڈیٹس کے لئے گوڈ نیوز ہے کہ بینک نے اپنے جو ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن میلز ہیں وہ کینڈیٹس کو بھیجنے شروع کر دیئے ہیں اور کچھ کینڈیٹس کو میل جو ہے وہ ریسیب ہو بھی گیا ہوگا اور کچھ کو اگر ریسیب نہیں ہوا ہے تو ان کو ریسیب ہو جائے گا اس میل میں بینک نے ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن اور بائیومیٹرک کے لئے کینڈیٹس کو بلایا ہے ساتھ ہی اس میں جوئننگ ڈیٹ بھی مینچن کی گئی ہے کہ کس دن آپ کی جوئننگ ہوگی تو چاہیے سب سے پہلے ہم وہ میل دیکھتے ہیں جو کی کنڈیٹس کو بینک کی طرف سے آیا ہے تو یہ ہے وہ میل جو کنڈیٹس کو بینک کی طرف سے آ رہا ہے اس میں بولا گیا ہے سبجیکٹ یور اپوائنٹ پینٹ پور دی پوسٹ آف سنگل بینڈو آپریٹر اے ان کلیریکل کیڈرے ان دا بینک سنگل بینڈو آپریٹر اے کا مطلب ہوتا ہے کلرک this is to inform you that your appointment letter has been issued and will be dispatched to dispatched shortly to your address by speed post whereby you have been advised to report to Punjab and Sindh Bank Journal Office یہ Journal Office کا address دیا گیا تھا یہاں پر are on expense document verification and biometric authentication یعنی کی آپ کے address پر جو بھی آپ نے application form fill کرتے time submit کیا تھا اس address پر آپ کو speed post سے آپ کا appointment letter جو ہے وہ جلدی ہی بھیج دیا جائے گا اور آپ کو receive ہو جائے گا اور اس پہ آپ کو ایک letter دیا ہے اس letter میں آپ کا journal office کا address ہوگا جہاں پر بھی آپ کو report کرنا ہے اور وہی journal office کا address جو ہے آپ کو آپ کے mail میں بھی دیا جائے گا کہ آپ کو کہاں پر report کرنا ہے اپنے document verification اور biometric authentication کے لیے you must report at above stated address along with all the documents as sent to you wide the aforesaid letter according to the all relevant documents as per the checklist available on bank's website یعنی کی bank کی website پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سارے documents جو بھی آپ کو لے کر جانے ہیں اس کی پوری list دی گئی ہے آپ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے document جو ہے وہ لے کر جانے ہیں originals کے ساتھ your duties assignment in the state of utrakhand at aforementioned journal office یعنی کی جو بھی آپ کی posting کہاں ہوگی وہ سبھی آپ کو بتایا جائے گی جن کو بھی یہ mail receive ہوا ہے وہ utrakhand سے ہیں please informed at this website in case of appointment letter is not received at your communication address due to covid-19 situation in the country ہوا ہے ساتھ ہی اس میں بولا گیا ہے further it is to inform that the set of documents document format as mentioned above can be downloaded from the bank's website یعنی کی آپ کو bankی website پر document کے format جو ہے وہ مل جائیں گے جو کی آپ کو document verification کے time پر لے کر جانے ہیں آپ bank کی website پر چیک کر سکتے ہیں please be informed that you will be allowed to join the bank only on 1st July 2021 یعنی کی candidates کا document verification نہ آئے اور آپ کا selection کسی اور سٹیٹ میں ہوا ہے تو at least آپ وہاں پر 10 سے 12 دن پہلے جو ہے وہ پہنچ جائیں جسے کی آپ کا quarantine period جو ہے وہ complete ہو جائیں اور bank آپ کو easily جو ہے وہ joining دے دیں اور اس کی document کیا کیا آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کر upload کر دوں گی so guys یہ تھی وہ important information پنجاب اور سندھ بینک کے document verification اور clerk کی جوائننگ سے related اگر آپ کے لئے یہ ویڈیو helpful رہی ہو تو please اس ویڈیو کو like کریں share کریں ساتھی ایسی بہت ساری updates جاننے کے لئے میرے چینل کو subscribe کریں and thanks for watching موسیقی